چیف جسٹس سمیت تینوں ججس کے خلاف ریفرنس دائر کرنے پر غور کیا جا رہا ہے رانہ سناؤلہ نے حکومت کا اگلا پلہن بتا دیا ایک گرملکی خبر رسائیں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس سمیت تینوں ججس کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا معاملہ زیر غور ہے ریفرنس دائر کرنے کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا لیکن تینوں ججس کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ ہو سکتا ہے ریفرنس دائر کرنے کی بات ہے یہ بات انڈر ڈسکشن تو ہے لیکن ابھی اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا لیکن یہ فیصلہ ہو سکتا ہے وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ تینوں ججس کا ایک کافی لمبا ریکارڈ ہے کہ ایسے فیصلے دیئے جو نون لیگ کے خلاف تھے ایک فیصلہ ایسا بھی ہے جسے صرف مسلم لیگ نون ہی غلط نہیں کہتی بلکہ اس فیصلے کو ہر وہ شخص جو قانون کو تھوڑا بہت جانتا ہے آئین ری رائٹ کرنے کے مترادف قرار دیتا ہے اور وہ فیصلہ 63 اے کے متعلق ہے جس کے تحت پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ختم کی گئی تینوں موزد جا سہبان جو ہیں ان کا ایک کافی لمبا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے ایسے فیصلے دیئے ہیں کہ وہ فیصلے جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے خلاف کے ہیں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اب بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے تینوں جج سہبان ہر قیمت پر اس فیصلے کو خود کرنے پر بزید ہیں رانہ سنولہ کا مزید کہنا تھا کہ نورکنی وینچ بنا پھر سات کا رہ گیا پھر پانچ کا رہ گیا پھر چار کا رہ گیا اور اب تین کا ہے تینوں ججز نے فل کوٹ کی استدھا مسترد کر دی ہے تینوں ججز نے اپنے ساتھی اکثریتی ججز کی بات بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے ہمارے پاس کوئی صورت نہیں کہ ہم اپنا احتجاج نوٹ کرائیں اب بھی وظاہر ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ تینوں سہبان ہر قیمت پر جو ہے وہ اس فیصلے کو کرنے یا اس قضیہ کو خود ہی نبٹانے کے اوپر بزید ہیں